ہلو سٹورنٹ میں ایک تاثرین آپ سبھی کا جیان چیتنیا چینل میں بہت بہت سواہب کرتی ہوں آج کے اس ٹوپک میں ہم یہاں پر راج کے انے تتو بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو مین تتو تھے راج سے ریلیٹڈ جنسانگیا بھو بھاگ سرکار سمپربوتا ان سب کو تو دیکھ لیا تھا کچھ انے سہچاریاں دیکھتے ہیں تو راجے اور سرکار شبد جو ہے بار بار ایک دوسرے کے پیائے کے روپ میں بھی پریوکت ہوتے ہیں انگلینڈ کے اسٹوارٹ شاشک ان دونوں میں کوئی بھیج نہیں کرتے تھے لیکن لوی چودوہ کا کہنا تھا میں ہی راج ہوں تو لوی چودوہ کا کیا کہنا تھا کہ میں ہی راج ہوں ہوپس نے بھی سرکار اور راج میں کوئی بھیج نہیں کیا اس کے انسار سرکار کے انگل ہونے پر راج چھت بچھت ہو کر دھست ہو جائے گا کنٹو راج اور سرکار ایک نہیں ہیں سرکار راج کا ایک عوشہ کے تتو ہے ہوپس کول اور ڈگوٹ اور اے جی کیلر کے متانسار راج ایک سمودائی کی شاشن بھوستہ کی اپری کچھ نہیں ہے تو کچھ یہاں پر ہاپس کول ڈگوٹ اور اے جی کیلر یہ مانتے ہیں کہ جو راج ہے راج ایک تیول سمودائی شاشن بھوستہ کیا تیرے کچھ نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں گارنر کہتا ہے کہ سرکار وہ ہے انگل ہے جس کے دورہ راج کی اکشہ پرکٹ ہوتی ہے اور اس کے دورہ راج اپنے ادیشوں کو جابت کرتا ہے یا تیپی سرکار راج کا ایک ڈسیس گھڑ ہیں پرانتو اسے راج کہنا اتنا ہی انوچت ہے جتنا کسی پرانی کے مستقش کو پرانی کہنا آتوا کسی نگم بوڑ کو نگم کہنا میقائیور کہتے ہیں جب ہم راج کے ڈسے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا ارٹھ اس سنگھٹھن سے ہوتا ہے جس کا پرشاش کے انگ سرکار ہوتا ہے راج کا ایک سبھیدھان ہوتا ہے نیموں کا ایک سنگرہ ہوتا ہے سرکار کے نیرمان کی ایک ڈبی ہوتی ہے تتھا ناغریکوں کا ایک سمو ہوتا ہے جب ہم سمکون دھانچے کے بسے میں بیچار کرتے ہیں تب ہم راج پر بیچار کرتے ہیں ایسا کس کا ماننا تھا میقائیور کا گل کرائیسٹ کہتے ہیں کہ سرکار کی شکٹی اس کارن ہے کہ وہ ہے ذرہ جت سے سم مندد ہے سرکار سم پرموتا سمپن نہیں ہے اس کے پاس شکٹی اسی لیے ہے کہ راج نے اسے پردان کی ہے مطلب یہاں پر گل کرائیسٹ کہتے ہیں کہ سرکار کی شکٹی اس کارن ہے کہ وہ راج سے سم مندد ہے اگر راج سے سم مندد سرکار نہیں ہوگا تو اس کے پاس کوئی سکٹی ہی نہیں رہی گی کیوں کی جو راج ہے راج میں ہی سارے لوگ رہیں گے تو لگوں کی وجہ سے سرکار کے پاس کیا ہوتی ہے سختی ہوتی ہے کیوں کیوں کی اس کا ایک گھنجہ سے سمبند رہتا ہے یہ کہنا ہے گل، ڈرائش کا سرکارprene سمپربوطہ سمپن نہیں ہے تو سرکار جو ہے سمپربوطہ سمپن نہیں ہے یہ بھی گل، ڈرائش نے کہا ہے اس کے پاس شکٹی سیئے ہیں کیونکہ راج نے اسے پردان کی اگر راج سرکار کو سختی پردان نہیں کرے گا تو سرکار کا کوئی مولنے نہیں رہ جائے گا بلووی کہتے ہیں کہ راج اور سرکار میں انتر اس انتر کے سمان ہے جو کسی وقتی کے نیتک اور اس کے بھوتک شریر میں ہے تو یہاں پر کمپیریزن کر رہے ہیں راج اور سرکار میں جس پرکار سے وقتی کے نیتک اور بھوتک اور اس کے بھوتک شریر اس طرح سے انہوں نے انتر کیا ہے کروشے کہتے ہیں جو وقتی بھاوناتما تاکہ اس طرح پر واسطرکتہ کی خوش کرتے ہیں ان کے لئے واسطرکتہ سرکار کی راج ہے تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ واسطرکتہ کی خوش کرنے کی بات کرتے ہیں کروشے آگے اب راج اور سماج کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو بھی ہم نے دیکھا تھا راج اور سرکار اب ہم دیکھتے ہیں راج اور سماج کیا ہے تو راج کو سادھا انتیار راج نیتک بشکی سے سنگٹھن سماج کہا جاتا ہے سماج منشیوں کا ایسا سہر چلیے ہے جو جن میں سے مٹیو تکہ ان کی آوشکتائیں پوری کرتا ہے جب کی راج منشیوں کے لئے راج نیتک سنگٹھن کی وششت آوشکتائیں پوری کرتا ہے پلیٹو اور اسطو ہیگل کانٹ آدھی راج اور سماج میں کوئی انتر نہیں کرتے ہیں اس کے اطرق ہٹلر اور مسولنی نے بھی ان دونوں میں کوئی انتر نہیں کیا ہے تو یہاں پر پلیٹو اور اسطو ہیگل کانٹ یہ سبی کے سبی جو ہے راج اور سماج میں انتر نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہٹلر اور مسولنی بھی نہیں کرتے ہیں مسولنی کہتے ہیں کہ سبھی کچھ راج کے انترگت ہی نہیں کچھ راج کے باہر بھی نہیں ہے میکائیور کہتے ہیں ہمیں راج اور سماج کے بیس اس پشت بھید کر لینا ہوگا کیونکہ راج نیتی کو ساماجکتہ کے ساتھ ملانا مہان بھرم اتپن کرنے والا ہے اس پرکار ہم نہ تو راج کو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی ایک سرکار میکائیور کہتے ہیں کہ بھئی الگ الگ کر لو راج جو سماج نہیں تو ہم اگر اس کو الگ نہیں کریں گے تو ایک ساتھ بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں گے سماج کی راج کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر یہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں پائیں گے یہ کہنا ہے میکائیور کا آگے کہتے ہیں کول سماج سمست مانویے سمبندوں کا یوگ ہے رائٹ کہتے ہیں کہ سماج بیکتیوں کا ایک سموہ نہیں بلکہ ببین سموہوں کے بیکتیوں کے بھی سمبندوں کی بیوستہ ہے بارکر راج کا اصطر ایک مہان پر ایک ہی لکش کے لیے ہے جبکہ سماج کا اصطر تو انیک لکشوں کے لیے ہے میکائیور کا کہنا ہے کہ راج ایک ایسا سنگٹھن ہے جو کی نہ تو سماج کا سمکالین ہے اور نہ ہی ان کے سمان بیاپاک ہے بلکہ جس کا نرمار سماج کے انترکت ایک نشد ویوستہ کے روپ میں کچھ ویسیس لکشوں کی پرابطی کے لیے کیا گیا ہے بارکر کا کہنا ہے کہ سماج اور راج ایک دوسرے سے سمبند ہیں جدی ایسا نہ ہوتا تو راج کے ستاپنا ہو ہی نہیں سکتی تھی مطلب راج اور سماج اتنی طرح سے بلکل سمبند ہیں کہ ایک دوسرے کو الگ نہیں کر سکتے بارکر کا ایسا کہنا ہے کہ کسی بھی سمودائے یا سمودائیوں کا کوئی سمیں منوشی کی پونتیا کو اپنے میں بیابتیں نہیں کر سکتا ہے اور ایک آدھر راج میری پونتا کی مانگ کرتا ہے میری آتما کا نواز راج میں ہی ہے تو یہ ہو گئی راج اور سماج اب آگے دیکھتے ہیں کچھ اور ہی چیزیں ہیں یہاں پر بار کر کہتے ہیں کہ راج کا سادھان روپ میں یہ کرتب بھی ہے کہ سمودائیوں کے پریس پر سمبند بڑھائیں اور اس میں سنپولے نسپند کریں سرسیوں اور ان سمودائیوں کا سائیو جن بھی اس کا کاریا ہے تو یہ ہو گیا راج جی اور سماج اب ہم یہاں پر جو ہے راشت اور راج کے بیچ میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں راشت مطلب ایک بیس اور راج مطلب اس کے انترگت آنے والے راج جی ویسے راج جی کی یہاں پر جو ہے ڈیفینیشن پولیٹس کا سائی میں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کی کیا ہے تو راشت ایک ادھیاتمک اور منویجیانک سنگتن ہے جبکی راج جی پورتیا ایک بھوتک ایوام راج نیتک بیوستہ ہے تو راشت کیا ہے ایک ادھیاتمک اور منویجیانک سنگتہ ہے اگر ہم راج جی کی بات کریں تو ایک پور روپ سے بھوتک ایوام راج نیتک بیوستہ ہے راشت کے نرمانی نرمانکاری تت سدا پریورتن شیل ہوتے ہیں جبکی راج جی کے نشت نرمانکاری تت ہوتے ہیں تو راشت کے تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اسٹیٹ ہے اس کے چینج نہیں ہوتے نشت ہوتے ہیں آگے یہ راشت کے پاس کوئی سمپربوتہ یا دندکاری شکتی نہیں ہوتی ہے مطلب راشت جو ہے اس کے پاس کوئی دندکاری کسی کو دندے دے سکتا ہے کسی کو اس طرح سے کوئی شکتی نہیں ہوتی لیکن وہ صرف اس کے پاس ہوتی ہے تو نیتک شکتی ہوتے ہیں اگر وہیں بات کرنے راجی تو راج کے پاس کیا ہوتی ہے سمپربو اور دندکاری یہ ساری شکتیاں ہوتی ہیں راشت کے لیے سرکار جیسی کوئی راج میں پہ سرنیتھن کی آوشکتہ نہیں ہوتی جبکہ راج کے لیے سرکار آوشک ہے راشت کسی ان راشت کی عدینتہ میں رہ کر بھی اپنے اسٹیت کو قائم رکھ سکتا ہے برگیز کے انصار راشت ایک ایسی جن سنکھیا کا نام ہے جس کی ایک بھاشا ایک سہیت ہو تو یہ برگیز کا کہنا ہے ایک بھاشا ہو ایک سہیت ہو ایسا تو possible نہیں ہے پر برگیز ایسا کہتے ہیں کہ راشت ایک ایسی جن سنکھیا کا نام ہے جس کی ایک بھاشا ہو ایوان سہیت ہو ایک پرمپرا ایوان اتھیاس ہو ایک ریتی ریواج ہو ایوان صحیح غلط کے بارے میں ایک چیتنا ہو تتھا ایک ہی بھوگولی کے قائم میں نواز کرتے ہو برائیز کہتے ہیں کہ راشت ایک راشتیتہ ہے جس نے اپنے آپ کو ایک راجنیتک سنسطہ کے روپ میں سنکھشت کر لیا ہو یا ستند کرنے کی ایکشا کر رہی ہو بارکر کا کہنا ہے کہ راشت ایسے ایسے ویکتیوں کا سموہ ہے جو کسی نشت پردیس میں نواز کرتا ہو اور جس نے پارسپرک پریم ہو اس پینگلر کا کہنا ہے کہ راشت بھاسای رازنیتک و جیویک نہیں بلکی ادھیات میں ایکائی ہوتے ہیں جرمن کا کہنا ہے ڈھر میں کی راشتیتہ کا سممندھ جو ہے دھر میں کی بھانتی چیتنا سے ہے راجت بھوتک ہے راشتیتہ منوگی جانک ہے راجت رازنیتک ہے راشتیتہ منہ استعتی ہے راجت کانونی استعتی ہے راشتیتہ ایک ادھیاتمک سمپتی ہے راجت ایک انیواری اتردائی تو ہے اور راشتیتہ کا ویچار بھاگنا اور جیوانی اپن کا ایک مارک ہے راجت سمست سمپون سبتہ پون جیوان درشن کی ابھیویچ دشا ہے اب یہ جو ہے آدھنک راشت راجی کا ادھے اور بکاس اس کو ہم آگری ویڈیو میں دیکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پریس لائک کریں شیئر کریں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تبی کا بہت بہت دھنیوار